قرآن نگر کے ساکنان سختیوں سے پریشان کارپوریٹر فاروق علی خان کی کلیکٹر سے نمائندگی پرشاسن کھول دیں گا یہ زون جو وادگرس زون ڈکلیر جو ہوا تو ہم کوئی امید تھی لیکن ہم وہ چودہ دن ہم نے پرشاسن کا ساتھ پولیس کا ساتھ ہر طریقے سے دیئے کوئی ڈاٹ نہیں ہر لوگوں نے دیئے لیکن چودہ دن کے بعد بھی ہم کو چودہ دن وہ بہت تکلیفوں سے گزرنا لگا بہت تکلیف ہیں ہم یہاں گنتی اور وہ سنانے کی کوئی یہ نہیں ہے ہم کوئی اس دور سے گزرے ہم اور آخر میں تکلیف تھی ہر چیز کی تکلیف تھی ہم بولے یہ کہ چودہ دن کے بعد کھل جائیں گا لیکن کل ایسا ہوا کہ چودہ دن کے بعد بھی نہیں کھلنے کی وجہ سے پوری پبلک جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ نگرسے وقت کے پاس آئے گی اور نگرسے وقت کا بھی فرض ہے ان کو مطمئن کیا جائے کیا ہے تو تو میرے پاس آنے کے بعد میں جب پبلک جمع ہو گئی پولیس آئی پولیس سے ذرا ہماری بحث ہوئی کہ ہم کو چودہ دن پولیس والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں انتظام میں ہے یہ کلیکٹر صاحب کے اندر میں جاتا ہے کہ ان سے کہے آپ بول کر یہ اٹھا دیجئے ہم چلے جائیں گے تو لیکن اس وقت رات کے نو ساڑھے نو بج رہے تھے تو میں ان سے وعد آ گیا کہ صبح میں کلیکٹر صاحب سے کمیشنر صاحب سے بات کروں گا ابھی میں نے ستار سیٹھ مسعود بھئی سلام چامل والا میں خود یہ جا کر کمیشنر صاحب سے ابھی بات کی ہم نے ایک بجے ملاقات ہوئی تو کمیشنر صاحب سے پہلے ملاقات ہوئی نگر پر لکا میں تو کمیشنر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ اوپر سے جیسے آڈر آئے والے ہیں کہ جو آپ کو ہم اس میں ڈھیل نہیں دے سکتے کیوں تو چودہ دن کے بعد ان کا انتخال ہو گیا ہے اور پھر چودہ دن تک اور یہ رہیں گا اس کے بعد ہم کھل ڈھیل دے دیں گے لیکن وہاں پر کوئی پیشنٹ اور دوسرا نہیں ملنا یہ بھی انہوں پھر ہم کلیکٹر آفیز گئے کلیکٹر صاحب نے بھی یہ میرے میرے کو یہ میرے ہاتھ میں یہ نہیں اوپر سے ہی آئیسے آڈر آئے والے ہیں اس لیے ایسا ہو رہا ہے تو میں ان سے کہا کہ بھئی یہ ہم کو اور کب تک یہ تکلیف برداشت کرنا ہے پڑے گی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی اور دس سے بارہ دن کے بعد ہم آپ کا یہ زون کو اوپن کر دیں گے لیکن اگر وہاں پہ بھی کوئی پیشنٹ نہیں ملنا دوسرا اور کوئی پیشنٹ نہیں ملنا تو یہ ٹھیک ہے ہم کو یہ آپ کے خانون کیا ہے کیا آپ کو اختیارات ہے یہ آپ کے اختیارات ہے آپ اس کا لاغو کریں گے لیکن ہم کو جو تکلیف جا رہی ہے میں نے کہا کہ ہم کو اس کو دور کیجئے ہر چیز کی تکلیف ہے تو انہوں بولے کہ بھائی ٹھیک ہے کلیکٹر صاحب نے ہم آپ کو پوری سویدہ دیں گے اور انہوں نے اس سے پہلے بھی چودہ دن کے جو زون کے اندر انہوں نے پاسیس وغیرہ دیئے کچھ دکانوں کے لیے وہ لیکن لانے کو بھی تکلیف ہو رہی تھی اس میں ہم ڈھیل دیں گے بولے انہوں تھوڑی ڈھیل دیں گے آپ کا مال وغیرہ مانگائیں گے اور آپ کو یہ چودہ دن تو اور کاٹنا پڑے گا کیوں تو میرے بھی ہاتھ میں کلیکٹر کا کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہے سب اوپر سے ہی یہ آئے والا ہے آرڈر تو ان سے ملاقات ہوئی اب بات تو ہوئی ان سے اب دیکھیں کیا ہو اب عوام ناس سے اپیل جائے گا اب میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اب جو خانون ہے اس کا تو پالن کرنا ہی پڑے گا یہ میرے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ بھائی میں اٹھا سکتا ایسا کچھ میرے ہاتھ میں صرف اپیل کر سکتا اور وہ لوگوں سے پرشاسن سے ایک گزارش کر سکتا ہے کہ یہ چیز کو ہماری دور کیجئے تکلیف ہو لیکن اگر وہ انہوں نے اشواسن دیا ہے کہ ہم کریں گے لیکن اگر ایسا خانون ہے تو پھر کلیکٹر صاحب بھی اس میں بندھن کارک ہے کہ وہ نہیں ہٹا سکتے تو میری امام الناس سے اپیل کے جس طریقے خدا نے اس متقدس مہینے میں ہمیں صبر و سکون دیا ہے اور صبر کی طاقت مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور اللہ نے ہم کو صبر کا بہت بڑا ایک توفہ دیا ہے کہ مسلمان یہ تکلیف جھیل سکتا ہے تو انشاءاللہ اگر ایسا خانون ہے تو ہم وہ دس بارہ دن بھی جھیل لیں گے لیکن ہم پرشاسن سے اپیل کر رہے ہیں ہم کو تھوڑی چھوٹ دو ہماری سہولت دو تھوڑی کہ ہم یہ مخدس مہینے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ دیں گے ہم کو تو بہت سہولتیں ہو رہی ہیں یہاں پر ایک امبلنس گاڑی ہے ترکاری بھاجی آ رہے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ ہے بہت غریب بستی ہے ہماری لوگ غریب ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کو پیسوں کی وغیرہ بھی تکلیف ہے ملنے نہیں رہے کوئی جا کے ادھار سدھار لاکر اپنا گھر چلا سکتا ہے تو ہم خدا سے یہی دعا کریں گے اس مخدس مہینے کی یہ آفت ہمارے گیر بران سے ہٹ جائے اور خدا کے فضل و خرم سے اور ہمارے اچھے دن آئیں ہم خدا سے یہی دعا کریں